سابق امریکی صدر ڈونل ٹرمپ حملے میں زخمی ہو گئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ٹرمپ پر گولیاں چلانے والے کو حلا کر دیا گیا ریپبلکن پانچی کے صدارتی امیدوار ڈونل ٹرمپ پنسلوینیا میں ریلی سے خطاب کے لیے سٹیج پر موجود تھے نامعلوم افرادیں فائرنگ کر دی سابق صدر ٹرمپ کے کان پر خون کے نشانات دیکھے گئے ٹرمپ کی انتخابی ٹیم کے مطابق سابق امریکی صدر بلکل ٹھیک ہے امریکی صدر جو بائیڈن کو فائرنگ کے واقعے پر بریفنگ دے دی گئی افتیفہ دے دوں گا مگر کسی دباؤں میں نہیں آوں گا جی آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا ہمیں آئی ایم ایف سے جان چھڑانا ہوگی مزیر اعظم شہباز شریف کی ایف بی آر ہیڈکوارٹرز میں افسران کو ہدایت کہا ٹیکس دینے والوں کو سہولت نہ دینے والوں کے خلاف سخت اقدامات کرنا ہوگی ٹیکس کا ایسا نظام وضع کیا جائے تاکہ نظام میں کمزوریاں دور ہو سکیں آپ عربوں خربوں جمع کرتے ہیں ہم دو چار عرب کے لیے ورلڈ بینک کے پاس چلے جاتے ہیں گرزوں سے جان چھڑانی ہے تو دن رات محنت کرنی ہوگی ایف بی آر میں ڈیجیٹالائزیشن کا عمل شروع ہو چکا ایف بی آر کو قومی مفاد کے لیے جو کچھ بھی چاہیے حکومت فرہم کرے گی میری کوئی ذاتی پسند نہ پسند نہیں قومی مفاد ترجیح ہے ہم سب نے مل کر معیشت کو مستحکم کرنا ہے انفرادی اور اجتماعی کوششوں سے ہم پاکستان کو عظیم بنائیں گے شہباز شریف کا فیڈر بورڈ آف ریوینیو و ہیڈکوارٹرز کا دورہ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول موہدے پر وزارت خزانہ کی ٹیم کو مبارک بار بیس بڑھانے اور نشاندہی شدہ افراد کو پولی ٹیکس نیٹ میں لانے کی ہدایت بجڈی کی قیمتوں کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں بڑے اضافے کی تجاریاں سولہ جولائی سے پیٹرول کی فیلجر قیمت میں سات روپے اور سٹھ پیسے جبکہ ڈیزل کی فیلجر قیمت میں تین روپے اور بہتر پیسے اضافے کا امکان نئی قیمتوں کے اطلاق کے بعد پیٹرول کی فیلجر قیمت دو سو تیہتر روپے اور انتیس پیسے ڈیزل کی قیمت دو سو اکاسی روپے سترہ پیسے فیلجر ہو جائے گی حکومت نے یکم سے پندرہ جولائی تک پیٹرول کی قیمت میں سات روپے پینتالیس پیسے فیلجر اضافہ کیا تھا جس کے بعد پیٹرول فیلجر دو سو پینسٹھ روپے اکسٹھ پیسے ہو گیا آئی ایم ایف سے ساتھ ارب ڈالر کرس کے لیے بھاری ٹیکس وصولیوں کا پلان تجار پاکستان کی آئی ایم ایف کو تین سال میں ٹیکس ریوینیو میں تین ہزار سات سو چوبیس ارب روپے اضافے کی یقین دہانی مزارت خزانہ کے مطابق روہ مالی سال ٹیکس ریوینیو میں ایک آشاریہ پچیس فیصد اضافے کا پلان ہے زرائی شعبی سے حاصل آمدنی کو ٹیکس نیٹ میں لانا بھی شرائط میں شامل ریٹیلرز اور برامت کو نندگان اضافی ٹیکسوں کی ضد میں آگئے نان فائلرز کے گیت گھیرہ تنگ اور تاجروں کی ریجسٹریشن کی جائے گی ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے ٹیکس نیٹ میں توسیع کی جائے گی مختلف شعبوں کو حاصل چھوڑ سبسیڈیز کا بتدریج خاتمہ پلان میں شامل بجلی اور گیس ٹیریف میں مقررہ شیڈیل کے مطابق اضافہ کیا جائے گا آئی ایم ایف کو ٹیکس ریونیو کی وصولی کو آسان بنانے کی یقین دہانی بھی کرا دی گئی حضیر خزانہ محمد دارنگزیب نے کہا آئی ایم ایف پروگرام سے میکرو ایکنومک استحقام لانے میں مدد ملے گی ہم اسٹرکٹرل ریفارمز یقینی بنانے کی ضرورت ہے پبلک فانانس توانائی اور حکومتی اداروں کے ایڈیاز میں خود انساری لانے کی ضرورت ہے ہم آئندہ سالوں میں اسٹرکٹرل ریفارمز لائیں گے بانی پی جی آئی رہائی کے بعد پھر گرفتار بانی تحریک انصاف اور گشرا بی بی عدت نکا کیس میں بری نیپ نے توشہ خانہ کے نئے کیس میں دونوں کو گرفتار کر لیا ڈسٹرکٹن سیشن کوٹ اسلام آباد کے افضل مجھوکہ نے مختصر فیصلہ سنا دیا میڈیکل بونڈ کی درخواست خارج دونوں کی سزائیں کا ردم قرار دے کر بری کرنے کا حکم دیا عدالت نے کہا کہ بانی پی جی آئی اور گشرا بی بی دوسرے مقدمے میں مطلوب نہیں تو انہیں فوری رہا کیا جائے عدالت نے دونوں کی رہائی کی روبکار بھی جاری کر دی